جو آج کی بنچ سے الہرگی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے کچھ ماہ بعد چیف جسٹس ہوں گے تو اگر وہ ملیٹری کورس کے خلاف آج بنچ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے آنے والے چیف جسٹس یہ ایک غیر معمولی بات نہیں ہے میں نے ان کو مبارک کی ہے کہ ڈیزشنیٹ ہو گئے ہیں آپ نامزاد چیف جسٹس بن گئے ہیں اب آپ کو برادل کرنا چاہیے ہیں یہ عوام کے حضورت کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے اس میں آپ اپنے ذاتی وید اور انہار کو کوئی بھی آڑے نہ رہے ہیں ہم نے دیں گے ہم نے آج جسٹس آپ نے شقایت بھی کی مان کہ آپ آئے ملیں اور اتنی باتیں آخباروں میں آئیں جسٹس یا یا فریدی نے کہا بالکل جسٹس کو ملنا ایک سائل کا یا ایک سائل کے بکیل کا حق ہے کہ وہ اپنے کیس کو لگوانے کے لیے ملیں ہم ملے تھے میں اور اعتزاز ہم نے کہا کہ فل کورٹ بنائیں تاکہ قوم اور ملک اور اور بی ڈی ایم کی حکومت پر یہ نہ ہے کہ من پسند جج چیف صاحب بٹھا دیتے ہیں فل کورٹ بیٹھے پھر انہوں نے پتا کیا چھ جج سائل نہیں تھے وہ چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے کتنے باقی یہاں اسلام آباد میں اور پاکستان میں موجود تھے انہوں نے نو کے نو جج بلایا بلا تشخیص بٹھائے سینئر موز بٹھائے کیونکہ اعتراض یہ ہوتا تھا یہ سینئر موز جج جو اس کو نظر انداز کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب میں آفرین ہے چیف جسٹس صاحب کی انہوں نے بھی بڑا دل کیا اپنا ذاتی یہ خلافات کو سیلا بالا اتفاق رکھتے ہوئے انہوں نے ہماری بات کو پذیرائی بکھی اور جس کا میں نے برملہ اظہار بھی کیا کہ سر آپ چیف جسٹس صاحب کو اس کو مرل عزام نہ ٹھہرائیں اس کے ذمہ بار ہم ہیں کہ ہم نے ان کو بنتی کی ریکویسٹ کی کہ فل کورٹ پلیز بیٹھیں تاکہ یہ چیفے گویاں نہ ہوں کیونکہ جو اگر فل کورٹ کا فیصلہ ہوگا تو قوم قوم تو خیل پہلے ہی سپریم کورٹ کو مانگتی ہے لیکن پھر جو ناکدین ہیں ان کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ کہیں دیکھیں یہ منپسم جج بیٹھ رہے ہیں اور سینئر کو باہر رکھتا ہے سینئر موز کو تو اگر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھنا چاہتا تو آپ نے سوال کیا خوزہ صاحب جوڈیشری کی اس تقسیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا سکتی ہے جو منیجمنٹ ہے کیونکہ پنجاب اور خبر پختون کا الیکشن کا بھی عمل درامت نہیں ہوا فیصلہ تو واضح تھا کہ چودہ میں کوئی انتخابات ہوں لیکن نہیں ہوا انتخابات ہماری عدل عدلیہ کو ہم مضبوط دیکھنا جاتے ہیں ہم غیر متنالہ دیکھنا جاتے ہیں سچ بات تو یہ ہے مگر وہ غیر جمہوری قوت ہیں جو اسے طاقت بار نہیں دیکھنا جاتی ملٹری کورس اس کے پیرلیل چلائی جا رہے ہیں آپ ان کے حوالے سے بتائیں اس کا عام نے پیرلیل یہ جمہوری یہ عدالتوں کا قیام یہ پیرلیل جوڈیشری سب کے مطر آ دی اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے سیویلینز کو نہیں ٹرائی کیا جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ فوج دیکھیں افواج پاکستان کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور افواج پاکستان یہ سیویلینز کو اگر ٹرائی کریں گی تو دنیا میں بھی اس فیصلے کو نہیں مانا جاتا آپ کو پتہ یہ فوجی عدالت کے فیصلے کو دنیا نہیں مانتی پاکستان کے ان عوام کی بھی وہ کوئی نہیں مانتا وکیل نہیں مانتے تو ہم چاہتے ہیں کہ فوج اس سیویلینز اس سے باہر رہے تاکہ فوج کو محبتیں ملیں پاکستان کے عوام کی فوج مضبوط ہوگی اگر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ فوجی عدالت کے سیویلین نہیں سنتکتی یقین کریں یقین کریں فوج مضبوط ہوگی کیونکہ عوام فوج کے پیچھے کھڑے ہوگی اگر اس طرح سے فوجی عدالتوں سے ان کو صلاح کروائی گئی پی ٹی ایم نے کروائی یا جس نے کروائی یہ متنازع ہوں گے فیصلے اس سے عوام میں الٹا اشتیال ہوگا جو نہ تو ملک کے لیے بہتر ہے نہ ہی افواج پاکستان کے لیے بہتر ہے افواج پاکستان کو ہم مضبوط دیکھنا جاتے ہیں اور عوام کی پیار اور تائید کے بغیر مضبوط نہیں ہوتے ہیں میں تو بیسے ہی یہ پیدا نہیں ہوئی یہ والاو فیم ہے بھائی دوسرا نام کس کا دوسری تصفیر کس کے لگنے والی ہے سب دوسری تصفیر کس کے لگ سکتی ہے بعد میں بات میں کال شلا ہو جائے گا بھائی شیشہ گول مہین بھائی